ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی بھی انکوارڈنیٹڈ ایفرٹ کی ویعہ سے یہ نائنٹی تھاؤزنڈ لائف جیانا یہ انڈینجرڈ ہو جائیں جو ابھی ہیں تو پلیز اس پر ضرور کار کیجئے گا علیہ آپ پلیز کوئی اپنا شکریہ میں جی بس یہاں پر سب سے پہلے انہاہان کی فانڈیشن کا ڈاکٹر سے صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا سب لائن پر رہے یہاں پر میں آپ کو ان کا اکاؤنٹ نمبر دینا چاہوں گا 06027900799703 یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے جی حبیب بینک لیمٹیڈ میں اور ان کا اکاؤنٹ نمبر دوبارہ میں بتاؤں 06027900799703 06027900799703 ادنان محمود میں آپ کو بات کرنے دوں گا آپ جو بات کر رہے تھے اپنی ہلپ ایک انڈر کے بارے میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فوراں چیزیں پہنچیں تو پی آئی اے اس دی بیس سیٹ پہ جائے انہوں نے دیا واہ ہے کہ 15x15x12 کے باکسز ہونے چاہیے اس میں آپ آپ اس ڈی فیمی پکٹ آپ دو بورٹل آف ڈالے ہیں تری ہائی انڈرچی باکٹ بسکٹ ون پک ملک ون پک ایک دے انٹسپک بار دو ایک پک پپر ایک باکس چاکلیت اسی طرح سے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہمپنگ ہینڈ بھی اس طرح کے پیکٹ بنا رہے ہیں جو مطلب اگلے ہفتے اگلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں دائے گا وہ ہے 25 ڈالر پیک for 6 people in a family per week وہ جو ہے وہ coordination ہوگا ہمارا PIA کے ساتھ یہ shipping کا that's something we have to talk about right now ابھی جو ہم لوگ کر رہے ہیں جو اکٹھے کر رہے ہیں وہ کپڑے اکٹھے کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں جو shipping ہوں گی وہ مہینہ ایک لگے گا پہنچتے پانچھا میرا عدران حسن آپ سے یہاں پر سوال ہی ہے ہم لوگ صرف اس چیز کو پاکستانیوں سے نکال کر باہر کسنا لے کے جا سکتے ہیں یہ بہت بہت علمی ہے سترہ کرواموں سے دو کروڑ جو ہیں پوری مسئلہ پر پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ جس ملک میں امریکہ یورپ کینیڈا جہاں کا یہاں پر لہ کر نہ صرف پاکستانیوں دوسرے مسلمان دوسرے ممالک سے تعلق رہتے ہیں یا ایون غیر مسلم ان کو ہم کس طرح کٹھا کر سکتے ہیں کس طرح ویڈنس دے سکتے ہیں اس کی کیونکہ میڈیا قبر جس کی فیل حال تک اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کی یقیناً ہو نہیں جائیے بہت ہی اچھا سوال ہے بلکہ اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ ابھی جو میرے جو کچھ کھلیگز ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں اس سے مذہب سے ان کا تعلق ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ارگنیزیشن ہیں جن کو ہم ڈونیٹ کریں جو کہ ریلیف اٹیم میں زیادہ جو ایکسپیڈائٹ کریں وہ جو نے فوراں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یونیس ایف اور ریڈ کراس جو کہ ورل وائٹ ہیں ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں لیکن ان کے ایڈمن چارجز اتنے زیادہ ہیں پھر ہو سکتا ہے پلس ان کا وہاں پہ پاکستان میں اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے ان کے ایڈمنیسٹریشن چارجز ان کے ایڈمنیسٹریشن چارجز ان کے ایڈمنیس ایف اور یونیس ایف is almost the same way ان سے بھی اٹھارہ سے بیس پرسنٹ ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کن کا نیٹ ورک جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے تاکہ ہم ان ارگنیزیشن کو دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ اسلامی ارگنیزیشن ہے چونکہ ٹیررزم کے حوالے سے ان کی ایک ایسوسییشن ہے اور ایک پرسیپشن بھی ہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور ان چیزوں میں ہی انوال میں تو لوگ ڈرتے ہیں تو وہ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ارگنیزیشن ایسے ہیں کیا کہ ہم ان کو اگر دیں تو ہم کسی پرابلم میں نہ آجائیں تو اسی طرح میں نے یہ بتایا کہ نہیں جیسے کچھ ارگنیزیشن ہے جیسے ہلپنگ ہینڈ اسلامی ریلیف ہے یہ وہ تمام ارگنیزیشن ہے جو ایک فیڈرل کمبائن فیڈرل کیمپین ہے سی ایسوسی جو چارٹر سے کمپلائی کرتے ہیں اور یہ ایک ایس گورنمنٹ کا سٹینڈر ہے جو کہ بیسے آن ٹین اکاونٹنگ ڈیفرن رولز کہ اس میں ان کی ان کی آنوال ریویوز ہوتے ہیں ان کی آرڈٹس ہوتے ہیں they have to give out all their ایڈمن ایکسپنس they have to provide their whole structure اور break down of where all the money is spent تو یہ تمام ارگنیزیشن ہے جو ایر ایس کے رول سے بھی کمپلائی کرتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں میرے پاس جن کو میں نے دیکھا تھا obviously helping hands ہے اسلامی ریلیف آپ سے قطع کلامیں محب آپ نے بات کی وہ جو ایڈمن چارجز ویڈرہ ہم لوگ کی usually 12 to 15% ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ مطلب it's a huge disaster right now کچھ اور cover cost کرنے کے لیے اس کو نیچے لے کر ہم لوگ نے کچھ 3 to 5% up ہو گیا good تو وہ بھی 3 to 5% اس وجہ سے وہ ہے کیا زمین آپ کی shipment cost ہے یہ چیزیں at least that should be covered in that just for جو میرے سوال ہیں وہ وہ ہیں جو میرے زہنگ میں آرہے ہیں انہی کے ایسے viewer تو اب یہ بتائیں یہ جو آپ نے بھی کہا کہ 12.5 یا جو بھی آپ نے پہلے بتائیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے expenses بیسکلی 12% جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسیز بھی ہوتے تھے اور اب how can you reduce that thing that's a great point جیسے ابھی میں نے ذکر کیا شروع شروع میں کہ ہم لوگ helping hands school colleges وغیرہ اس طریقے سے ایمین education awareness پاکستان میں کر رہے تھے that's that's a different category than ہمارے پاس لائن پر اجاز عسیم باکری صاحب موجود ہے پاکستان سے ہمیں current situation بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے السلام علیکم اجاز بھائی سلام حضر بھائی سلام آپ تھوڑی سی تازہ خبریں بتائیں کہ کیا حالات اس وقت چل رہے ہیں کوٹ دو اور آپ لوگ مسفرگار اور جہاں جہاں پر بھی آپ گئی ہیں وہاں پر کیا سیچویشن ہے اور کن کن چیزوں کی اور کیا کیا حالات وہاں پر چال رہے ہیں کھانے پینے کی اور پوری سیچویشن سار سار سرو کالب جانے 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 وہ سب سے جالا چیز کی ہے ان کو بتانا ہوگا اس کے بعد یہ کچھ ہوگا لیکن آئیس 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 جو کوششن چیٹ آرہی ہیں لیکن ان میں تینزی نظر نہیں آرہی ہے اور وہ جذبہ نظر نہیں آرہا جو نظر میں نظر آیا تھا اس کی کیا وجہ یہ جو ہم یہاں پر بھی بات کر رہے تھے کیا عدم اعتماد ہے عوام کا ارگنیزیشن پر حکومت پر یا اس کے علاوہ آپ کیا سمجھ دیتے کیا وجہ کہ لوگوں کا عدم اعتماد کیوں ہے اس پر جانتے پاکستان سے بہر بھی جانتے ہیں اس کے لابہ پاکستان کی جیسر وفاقی حکومت ہے اس کو جنوب چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی حکومت چلا رہی ہیں یہاں گرگاری ٹونا کھا جاتا ہے لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں ہے لوگ ان کو پیسہ ہی جانا چاہتے کیونکہ ان کا پیسہ ان کا اپنا کاروبار وہ سب پاکستان سے بہر ہے اور وہ مجھ نہیں آرہے تو اس لئے جنوب پارٹی کی حکومت ہے پیسہ پارٹی کے بارے میں ہمیشہ یہ بات عام رہی ہے جنوب پارٹی کو دو ملصبہ اقتدار میں آنے کا موقع ملا اور دو ملصبہ ان کی حکومت سالبات کی بڑی پر ختم گئی لیکن سالب وہ ووٹ دے کر ان کو لے کر آئے ہیں آپ ہم سیاست کی سر وسیم ایجاد بھئی لیکن ان کو ووٹ لے کر لائے ہیں نا وہ خود تو نہیں آگئے نا اپنی مردی سے نہیں آئے انہوں نے تو ووٹ دی ہیں عوام مینڈیٹ سے آئیں اس وقت گورنمند میں بیٹھے ہوئے ہیں عوام نے دوبارہ ووٹ دی ہیں وہ دوبارہ آجیں جو جو اندرنیشنل کمیونٹی ہے وہ مجھ کر رہے ہیں اور نا ہی پاکستان میں وزیر آدم کا فانڈ ریز کیم ہوا تھا اس میں زیادہ درچتی دی رہے ہیں لوگ پنجاب حکومت کو کچھ دی رہے ہیں پاکستان آرمی کو دی رہے ہیں وفاتی حکومت کا اپنا جو رکارہ بہت رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے تین سال میں بہت کچھ دی ہے اس لئے انتروں کی اتبار نہیں کر رہا ورنہ جو آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس انداد نہیں ہے پیسے نہیں ہے عدریات کا پرابلم ہے آپ کو بتاؤوں کہ پچھلے تین دن سے مستلسل جتنے بھی متاثرہ رہے ہیں ان میں پانچ سے سات موات ہو رہی ہیں روزانہ کی بریات کے اوپر آج میں چاہ سے پانچ بچوں کے اتبار ہوا ہے کلب ہوا ہے اور پرسل ہوا ہے اب لوگوں کی اموات ہیں وہ بہر رہی ہیں لوگوں کے پاس حقومت کچھ کرنی بھی حکومت اپنا رسوس جا 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 پہنچ ہے اس کا میری نظر میں بہتری حال لیے یا پانچ سال آرمی سال پانچ آرمی کے پانچ جا آرمی سب سے زیادہ کام رہی ہے یا پانجاب حکومت کو شاہ شریف جس یہ ایشو ہوا ہے میں ہماریت کرتا میں ایک لیکن سیر یہاں پر پھر وہی بات آگے کہ اگر دیا جائے تو کن لوگوں کو دیا جائے لوگ خود جب مدد کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح مدد کریں کون سی چیزیں جن چیزوں کی مہا پر ضرورت ہے نا صرف یہ کہ ان کی ضرورت ہے لیکن جو پاکستان آرمی کی مدد کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر لوگ پاکستان آرمی کے مدد اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے اپنا فنڈ بنائے ہوا ہے پاکستان آرمی جو پاکستان آرمی کے ساتھ منطلت ہو چکی ہیں جیسے آرمی نے آج سے پاکستان میں start کیا ہے وہ بھی عمران خان جو ٹیلی ٹھون کانس ہو رہی ہے آج سے پاکستان ہو گئی ہے اس بھی پاکستان آرمی کے زنی سے لوگوں بنائے جائیں گے لوگوں کے جو بھر دیے چکے ہیں ان کو بھر دیے جائیں گے اس کے لئے پنجاب حکومت لوگوں کو ضروریاد کی ہیں جو میں نے کوٹا بھو مزفرگا میں دیکھا ہے لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے لوگوں کی جو گرینیاں ماشتاں وہ ان کی فتلک نہیں وہ پہ چکی ہیں اب ان کے پاس آٹا نہیں ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے ان کے پاس کپڑے سینی کی بھی نہیں ہے ان کے ایک سوٹ جو پہنا ہوتا وہ ہی پہن کے ابھی تب بیتے ہوئے اس کے لئے جو جو عذریات کی مزید پاک سانس مزید پاک سانس مزید پاک سانس ادران محمود میں آپ پر دوبارہ پیرا ہوں گا کہ خوراک کے مزید پاک سانس اس وقت موجود ہے آپ لوگ ہلپنگ ہیں آپ نے کہا کہ خوراک یہاں سے بھیجی رہے ہیں وہاں پر بہنچنے میں تقریباً ایک مہینہ لگے گا ادران محمود ابھی جترہ بھی ڈونیٹیر ہم لوگوں کے کٹھا ہو چکا ہے اٹھاری بین وہ آرڈی مطلب ہم لوگوں کے خدمت گروپ ان کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آرڈی وولنٹیر جو ہیں وہ آرڈی آن ہیں ادر جتنے بھی ہمارے کیمپ لگے ہیں دو تین چار لوکیشن پہ لوگوں نے مطلب جتنی بھی ضرورت کی چیزیں خرید کے مطلب آگے دے رہے ہیں بہت جیسی یہ فلرٹ تو مطلب رکا نہیں ہے ایک جگہ پہ یہ تو مطلب چلتا گیا اب کئی جگہ پہ پہنچنا مسئلہ ہے وہ فگر آؤٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے یا مطلب اور ارگنائزیشن سے مل کر کہ کس طریقے سے ہا روی دو یہ یہی میں آپ سے سوال ہمیشہ سے عزت سے میں یہی آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ایک جو آپ کو سن رہے ہیں جو لوگ وہ اگر آپ کے پاس آئیں ابھی تک میں نہیں سمجھتے کرسٹل کلیر ان کو کیا میسیج کنوے کر رہے ہیں وہ آپ کو پیسہ دیں آپ کو سمان دیں اور اگر آپ نے کہا کہ جی پیسے کا تو ابھی نہیں ابھی تو لوگوں جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کھانے کا اور پیسے کا تو یہ پرابلم ہے کہ